اللہ ہو 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 اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد ایک بھائی ایک حدیث کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے حدیث کچھ یوں ہے کہ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مسجد الفتح میں سوال منگل اور بدھ کے دن دعا فرمائی آپ کی دعا بدھ کے دن دو نمازوں کے درمیان قبول ہوئی جناب جابر فرماتے ہیں جب کبھی مجھے کوئی اہم کام پیش آیا تو میں نے دعا کرنے کے لیے اسی وقت کا انتخاب کیا اور اسی وقت میں بدھ کے دن دو نمازوں کے درمیان میں دعا کرتا رہا تو میں یہ محسوس کرتا رہا کہ اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا اس حدیث کو امام بخاری اپنی اس کتاب میں لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے العدب المفرد اور اس حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کے بارے میں علماء اکرام کے ماہ بین اختلاف ہے لیکن مجودہ زمانے کے عظیم ترین محدث شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو قابل قبول قرار دیا ہے حسن درجے کی قرار دیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث کا معنی و مفہوم کیا ہے تو اس حدیث کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعا بدھ کے دن زہور اور اثر کے درمیان قبول ہوئی اور جناب جابر دعا کرنے کے لیے اسی ٹیم کا انتخاب کیا کرتے تھے اور یہاں پہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی وارننگ اور تنبیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا ہو جہاں پہ نبی علیہ السلام یہ دعا کرتے رہے یعنی کہ مسجد الفتح جو کہ مدینہ منورہ میں ہے اس مسجد کا آپ نے انتخاب کیا ہو اس دعا کے لیے جناب جابر نے اس حدیث سے یہ نہیں سمجھا نہ ہی وہ دعا کے لیے وہاں پہ جاتے رہے وہ کہتے رہے ہیں کہ میں اسی ٹیم کا انتخاب کرتا رہا جس ٹیم پہ نبی علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی تو اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن درجہ کی قرار دیا ہے تو اس کا معنی و مفہوم یہ ہوگا کہ بدھ کے دن زہر اور اثر کے مابین دعا کرنا اس کی اہمیت ہے واللہ تعالیٰ اعلم موسیقی 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 موسیقی